الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما باعدو فعزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کے موضوع پر ہم نے کلام کا آغاز کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ شرع احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انداز سے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوئے ہماری طرح متوجہ ہوتے ہیں بعض ایسے احکام ہوتے ہیں جو ہمارے مال سے تعلق رکھتے ہیں بعض ہماری معاشرتی زندگی سے اور بعض کا تعلق خالصتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق سے اس انداز سے ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتقب ہوتا ہے تو پھر ہمیں کچھ ایسے عامال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کوتاہی کا تدارک ہو جائے اگر ہم اس کوتاہی کو نہ ختم کریں جس کو ہم دوسرے الفاظ میں گناہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب ہم کوتاہی کے مرتقب ہوتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں اور وہ ہمارے نام عامال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مقرر شدہ ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تو پھر اس کے مزدر اثرات موت کے لقے بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ سخت اور بری موت باز وقت آتی ہے عذابات قبر کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر میدان معاشر میں خوف ڈر زلت رسوائی بیزتی یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اگرچہ ضرور نہیں ہے کہ مومن کے ساتھ ایسا ہو لیکن بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے کفار کے ساتھ تو کنفرم ہوں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب اگر صرف اللہ تعالیٰ حساب لیتا تو پھر بھی بہت بڑی امید تھی کہ وہ رب بڑا رحیم ہے کریم ہے لیکن اس نے اپنے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ مظلوم جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ براہ راست ظالم کو معاف نہیں فرمائے گا اب اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے وہ قادر مطلق ہے کسی کے حق میں نجات کا پروانہ جاری کر دے کون اس کو روک سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے لفظ کہا کہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ پہلے مظلوم کو اس کا حق دلوائے گا پھر ظالم نجات پا سکتا ہے لہذا اب اگر توبہ نہ ہو اگر اس کے جو لوازمات ہیں انہیں انسان دنیا میں اختیار نہ کرے تو یہ عین ممکن ہے کہ بروزی قیامت کو مظلوم ہماری نیکیہ نکال کر جنت میں چلا جائے اور ہم اپنے کفیر نیکیوں کو گوا کر اور وہ نیکیہ جنہیں دنیا میں بڑی محلت سے ہم نے کمایا تھا جہنم میں چلے جائیں اس لئے بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کرم ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لئے کھوڑ دی ہیں پہلے زمانے میں جو بنی اسرائیل وغیرہ ہوا کرتے تھے ان میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کی توبہ تو قبول ہوتی تھی لیکن اس کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے سزا پاتے تھے اور سزا پانے کے بعد پھر ان کے توبہ مقبول ہوتی تھی لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے لہذا آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ ایک انعام مقرر فرما دیا کہ اگر خودانہ خاصتہ کوئی شخص نفسانی تقاضے کے تابع ہو کر زمین سے آسمان تک تمام ایریا کو گناہوں سے بھر دے وہ بھی گناہیں کبیرہ سے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کامل توبہ کرنے میں کامیاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یعنی صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جو مخلوق کے سامنے کی یہ جو تنہائی کے اندر کی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہر چیز کی کچھ شرائط کچھ قیودات ہوتی ہیں کچھ قیمیٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے تب انسان صحیح چیز کو حاصل کر پاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کوئی خاص کوئی فن ہے کوئی خاص شعبے میں آپ کو ترقی کرنی ہے کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے تو پھر اس کی کچھ ریکائمنٹس ہیں کہ آپ کو مخصوص کتابیں پڑھنے پڑھیں گے ایکزیم دینا ہوگا پھر کہیں جا کے آپ کو سیٹیفیکیٹس وغیرہ ملتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی مقبولیت کے بعد گناہوں کے کفارے کی بھی کچھ شرائط ہیں آدمیوں نے پورا کرے گا تو گناہ بخش دیا جائے گا پورا نہ کرے تو قابل گریفت ہوگا اور وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تین شرائط ہوتی ہیں پہلے شرط ہے کہ وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو اسی پر توبہ ہوگی جو کیا ہی نہیں اس پر توبہ نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اور یہ ارادہ ندامت اور شرم کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہسریں تھٹے لگا رہے ہیں اور خالی رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما بھی غلطی ہوگی اور پھر ہسریں مزاق خسی مزاق تو یہ حقیقتا توبہ نہیں ہے اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنے گناہ کا ذکر بھی زبان کے نہیں لاتا ابھی اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ بھی نہیں کرتا کہ بساوقات اللہ تعالیٰ اس ندامت اور حقیقی شرمندگی کے جواب اسے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو لہذا سب سے پہلے وہ گناہ پہلے کیا ہو دوسرا اسے چھوڑنے کا آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کہ آئندہ کبھی نہیں کرو گا اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو کسی مخلوق کا ڈر کی وجہ سے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لئے کسی لقصان سے بچنے کے لئے نہیں بلکہ صرف اسیفتن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جب یہ تین شرائط مشتمع ہوں گی تو انسان کو تمام گناہ بخش جائیں گے اب یہ سوال پہلا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے تمام سابقہ زندگی کے گناہوں کی اجتماعی توبہ کر سکتا ہے مثلا کسی نے زنہ کیا ہے کسی کا مال دبایا تھا کچھ نماز قضا ہو گئی تھی کچھ روزے اس نے نہیں رکھے تھے کسی طرح زبان سے کچھ گالیاں وغیرہ نکل گئی تھی کسی کو روحانی اور جسمانی تکلیف پہنچا دی تھی تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہم اس سے گناہ ہوئے سب پہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے تو اس میں اختلاف ہے اور اکابرین اس باب میں مختلف ہیں تو یوں تو ہے کہ اگر تمام گناہوں پر بخشش اور مغفت مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سابق گناہوں کو بخش دے اور میری مغفت فرما دے یہ تو اجتماعی طورتیں ہم کر سکتے ہیں لیکن جب معاملہ توبہ کا آتا ہے تو پھر ہمیں پیڈکولر ایک ایک گناہ کو ذہن میں لانا چاہیے اور پھر اس میں توبہ کرنے چاہیے ہاں اگر بہت سارے مثال کے طور پر بدنگاہی ہے تو ایک دن میں سیکڑوں بار اور ایک ہفتے میں ہزاروں بار اور سابق زندگی میں لاکھوں بار ہو چکی ہوگی تو اس سے پر ہمیں ایک دفعہ توبہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک شعبہ ہے بدنگاہی کا اس پہ آئندہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں ارادہ آدمی کر رہا ہے کہ اب آئندہ کبھی بدنگاہی نہیں کروں گا اپنے آنکھوں کو حرام سے نہیں بھروں گا اور وہ خوف کی وجہ سے اور شرمندہ ہو کے ایسا ارادہ کرتا ہے تو سابق جتنے بھی بدنگاہیاں ہیں سب کا گناہ معاف ہو جائے گا ایسی نماز قضا کرنا تمام جتنی نماز قضا ہوں ان کے اوپر توبہ روز قضا ہوئے ان پر توبہ زبان کے جو گناہ ہیں ان میں مختلف نوئیتیں غیبت پر علیدہ چگلی پر علیدہ سیکل چگلیاں ہوتی ہیں سیکلوں غیبتیں کی ہوتی ہیں لیکن ان سیکلوں پر ایک توبہ ہو سکتی ہے کیونکہ شعبہ ایک ہے نوئیت گناہ کی ایک ہے اس طریقے سے انسان توبہ کر سکتا ہے اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور ارز کرتا ہوں پہلے کچھ فضیلتیں توبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں پچھلے پوریم میں بخاری و مسلم کے حوالے سے میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کوئی شخص جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دے اور پھر اس کو پالے اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ بارگاہ علاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بیابان میں یعنی جنگل میں اپنے سواری پر سوار ہو اور پھر اچانک اس کی سواری چھوٹ کر بھاگ جائے جبکہ کھانے پینے کا سامان بھی اس پر ہو اب وہ شخص مایوسی کی حالت میں ایک درخت کے پاس آکے اس کے سائے میں لیڑ جائے اور اسی حالت میں مایوسی میں کیا دیکھتا ہے کہ اس سواری اس کے سامنے کھڑی ہے تو وہ اس کی لگان یا مہار پکڑ کر انتہائی حالت مسررت میں یوں کہہ دے جو اس میں ایکسائٹڈ ہو جائے بہت زیادہ کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں یعنی سرکار فرماتے ہیں یعنی انتہائی خوشی میں بھول جائے غلطی سے الٹا جملہ کہہ دے تو یعنی بہت زیادہ شدیل خوشی اس میں انسان کے زبان جل کھڑا جاتی ہے اور ذہن میں جملے مرتب نہیں ہو پاتے جو کہنا چاہتے ہیں اس کا براخص زبان سے نکل جاتا ہے یہ بہت زیادہ مسررت اور خوشی کی زیادتی کی بنا پر ہوتا ہے تو اب آپ تھوڑا سا اس پر ہور کریں یہ پچھلے پروگرام کے لاس میں میں نے ذکر کی تھی تھوڑا سا ہور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ ہمارے گناہ سے کوئی اثر قبول کرتا ہے نہ ہم جو عبادات کرتے ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اگر ہم نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی آپ کو مجھے ہوگا ہماری آخر بھتر بنے گی اس کے انامات ہم لیں گے اور بینفرس ہمیں حاصل ہوں گے اسی طرح اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کو کیا نفصان ہے اس کے رحمت میں کیا کمی آئے گی اس کے لاکھوں ہزار کرونوں بندے اس کی مخلوب جیسے چرندے ہیں پرندے ہیں درندے ہیں بیکٹیوریاز عربوں خربوں کی تعداد انہیں جو انہیں نظر بھی نہیں آتے ہیں پہ جنات ہیں فرشتے ہیں وہ اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں لاکھوں انسان کر رہے ہیں تو ہمارے تو گناہ سے اللہ تعالی کا بگاڑ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہاں وہ ہمارے لئے نفصان کا باعث ہے اور اگر ہمیں کوئی نام ملتا ہے وہ نفصان ہوتا ہے تو اللہ تعالی کو چونکہ اس کا نہ فائدہ ہے نہ نفصان ہے تو اللہ تعالی کو کیا غرض وہ بینیاز ذات ہے اس کے باوجود جب ایک شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گناہ بھی اس نے کیے تھے اگر توبہ کرے گا تو فائدہ بھی یہ پائے گا لیکن اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس سے اتوازہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کا اپنے بندے کے ساتھ کیسا تعلق ہے وہ کتنا مہربان ہے وہ کتنا اپنے بندے کے فوائد سے اور اپنے بندے کے گناہوں شیعتین اور نفوس سے آزاد ہونے پر خوش ہوتا ہے اگر چاہے میں نے خوشی کا تصور آپ کو بتایا تھا کہ بس طرح ہمارا دل کھل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ انعام دینے کا ارادہ اسی کو خوشی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی تمام صفات قدیم ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جدید اللہ کی صفات پیدا ہوتی ہے یا اللہ تعالی کسی کا اثر قبول کرتا ہے کیونکہ خوش ہونا وقتی آرزی طور پر خوش ہونا یا آرزی طور پر غم جو ابھی پیدا ہوا ہو یہ ایک نیسی بات ہے کسی شیعہ کا اثر قبول کر کے ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے پاک و صاف ہے لیکن اللہ کو یہ محبوب ہے اللہ تعالی نے ازل سے ارادہ فرما لیا کہ جب کوئی اس کا بندہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کو انعام عطا فرمائے گا تو یہ جو محبوبیت ہے اللہ تعالی کی توبہ کے ساتھ اور اس کے بعد جو بندے کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی اتنا اس کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے خوشی سے تعبیر فرمایا تو کس قدر اللہ تعالی مہربان ہے کہ اس کا بندہ گناہوں سے جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے حالانکہ اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کے دشمن شیطان کا کہنا معنی ہے اس کے دشمن نفس کا کہنا معنی ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ بڑی مہربانی کرتے اسے انعامات دیتے اور تسلسل کے ساتھ دیتے چلے جاتے اور پھر ہمیں ظاہر ہوتا کہ وہ ہمارے دشمنوں کی بات مان رہا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ہم سے ایک بغاوت کر رہا ہے بے وفائی کر رہا ہے غداری کر رہا ہے تو آپ بتائیے کہ ہمارے تاثرات کیا ہوتے اور ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اگر شرمندہ ہوکے ہمارے طرف آتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب تم اعتبار کے قابل میرے جاؤ یہاں سے اب ہم تمہیں اپنے ساتھ میں رکھیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی قربان جائیں اور اسی سے اللہ کی بینیازی سمجھ میں آتی ہے اور اسی سے میری اس بات کی کوئی تائد حاصل ہوتی ہے یہ اس کی دلیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرتا تو توبہ سے پہلے بندہ گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ایک ماغلہ برا اثر چھوڑتا تو شاید ہمیشہ یہ برا اثر زائل نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن کوئی شر کرے کفر کرے اور بڑے بڑے گناہ کرے لیکن جب بندہ کامل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی بخشش و مقفیت کر دی جاتی ہے اس لئے اس بات کو سمجھیں اور یہ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی بہن جو کسرت گناہ کے بعد جسے بہت سی خواتین ہوتی ہیں جان بوچ کر یا بچاری مجبوریوں کے اندر بہت ہی ایسے خراب اور گھناؤنے قسم کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں اور ایسی دلدل میں گر جاتی ہیں کہ پھر وہاں سے نکلا نہیں جاتا ہے ایسی بہت سر نوجوان گندی آدات میں مفتلا ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بعض وقت مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے پاپی ہیں گناہگار ہیں روزانہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس کو معاشرے میں انتہائی دری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جسے شراب موشی ہے یا ماد اللہ زنا وغیرہ ہے یا اور چوری ہے ڈھاکہ ہے تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم انسان کے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کریں بہت زیادہ بغاوت کریں کوئی ہمارا بوس ہو اس کے خلاف بہت زیادہ جائیں تو پھر ہمیں امید نہیں ہوتی کہ اب یہ راضی ہوگا بلکہ اپنے کرتوط اور کارناموں کی روشنی میں ہمیں نتیجہ یہی نکلتا نظر آتا ہے کہ اب ہم اس کی نگاہوں سے گر چکے ہیں اب دوبارہ کبھی مقام عزت حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ بے نیاز ہے جتنے بھی کسیر گناہ کریں اللہ کی طرف مائل ہو سچے دل کے ساتھ اچھی پاکیزت توبہ کریں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسی ہی اپنے آغوش میں لیتی ہے جیسے بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا توبہ کریں تو بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ سے اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ نہ سوچیں کہ ایک آدمی گالی پر توبہ کر رہا ہے اور ایک آدمی ستر بار زنا کر چکا ہے اس پر توبہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے یقصہ معاملہ کرتا ہے اسے اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لے گی اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے ستر بار زنا کیا ہے اس کو دھتکار دیا جائے نہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے رحمت اور مہربانی کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کی بخشش و مقفت کر دی جاتی ہے اس لئے جو بھی بھائی بہنا میں سن رہے ہیں کتنے بھی گناہوں مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہوں پر اسرار نہ کریں گناہوں پر جم نہ جائیں گناہوں پر استقامت حاصل نہ کر لیں تھوڑی دل میں ندامت پیدا کریں شرمندگی پیدا کریں اور حمد کر کے اس گناہ سے باہر نکلیں میں تو کہتا ہوں کہ ایسے تسلسل سے گناہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کو خوف ہو کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ توبہ کر کے انسان اپنے زندگی کو دعو پر لگا دے لیکن تسلسل سے یہ گناہ نہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام پائے یہ لیکن دعو پر لگانے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ خود اپنے آپ خودکشی کر لیں یہ مراد نہیں ہے لیکن بعض ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے اگر میں گناہ چھوڑوں گا بعض ایسی نوعیت کی ہوتے ہیں تو شاید مجھے کوئی مار دے گا شاید میں زندہ نہ رہ سکوں تو اب جو سے نشے والے ہوتے ہیں ہی رینچی وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ آج سے اس طرح ان کو نشے چھوڑوایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی حمد کر کے چھوڑتا ہے اور دل فرم اکدم اس کو ایسا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو انسان ان گناہوں سے خطاہوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور اپنی ایک طرح سے زندگی دعو پر لگا لے لیکن وہ کسی کے مشفرے سے ڈاکٹر بھانے رہ کے ایسا نہیں کہ اگر ایسی آدمی سائیڈ میں ہو کر ترتیب کو اور تدریج کو ترک کر دے کیونکہ آہستہ آہستہ بات وقت پیچھے ہٹنا ہوتا ہے مشہ وغیرہ ہے کہ حوالے سے میں خاص طور پر اس کر رہا ہوں اور اگدم ہٹ کر انسان گویا کہ اپنے آپ کو مار لے یہ شاید خودخوشی کے زمرے میں آ جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم مشورے سے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اگر کوئی اچھے حکیم ہے وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں اور ایسا کریں اور آدمی پیچھے ہو جاتا ہے اس کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں مر جاؤں تو مر جانا ہی بہتر ہے لیکن اس طرح کی دندے کاموں سے انسان دور ہو تو کوشش یہ کریں اللہ تعالی مجھے بھی اس کے توفیقات فرمیں میرے حق میں بھی دعا کریں کہ ہم ان کی خطاؤں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو چھوڑیں اور کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں جب بھی توبہ کریں گے اللہ کی رحمت ہماری ہماری انتظار میں ہے گویا کہ اور وہ اپنے آغوش میں لے لے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل پیارہ ہونے کے توفیق اطاف فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے ہے